اداب میں مشاہد حسین خاص نظر میں آپ کا خیر مقدم ہے یوپی میں پولس کا گنڈا راج اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ایک معصوم مسلم عورت کو گولی مار کر شہید کر دیا جاتا ہے جنہیں بھارت کی عوام قانون کا رکھولہ سمجھتی ہے آج وہ خود قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کیا ان کے اوپر کاروائی ہوگی؟ دراصل واقعہ یہ ہے کہ یوپی کے سرداد نگر زلے کے اسلامپور گاؤں میں جہاں ایک گھر میں بیٹی رابیہ کی شادی کی تیانہ زور و شور سے جاری ہے بھائی عبد الرحمن ممبئی سے شادی کا انتظام کرنے کے لئے گاؤں آتا ہے سبھی لوگ شادی کی خوشی میں لگن رہتے ہیں لیکن ناظرین کسے معلوم کہ شادی کی خوشی ماتم میں تبدیل ہو جائے گی رات دس بجے پندرہ سے بیس پولیس والے گھر میں گھس جاتے ہیں عبد الرحمن کو پکڑنے لے کے لئے تب ہی عبد الرحمن کی ماں روشنی پولیس کو لے جانے سے روکنے کی کوشش کرتی ہے جس پر پولیس والے انہیں دھکا دیتے ہیں اور سینے پر گولی مار دیتے ہیں اس کے بعد عبد الرحمن کی ماں شہید ہو جاتی ہے ماں کا خصور اتنا تھا کہ بیٹے کو بے خصور بتا کر پولیس والوں کو روک رہی تھی میرا بھائی جو ہے اندر سوائے ہو رہا تھا تو اس کو پکلے تو امی میری ملغ اس کو بچانے کیلئے گئی اس کو مت کوئی مرے بیٹا ہے اس کو مت کوئی مرے بیٹا ہے تو لوگ گو تو ہر جانے ملغ ارے اس کو گولی مار لیں گے امی نے ہیٹی امی نے ہیٹی تو لوگ میری امی کو گولی مار بھی یہ لوگ ہیں نا مار کے گولی میری امی کو بھگ گئے اسو جی والے امی کو گولی مار کے بھگ گئے اس کو مار کے بھگ گئے امی میری روڑ پر گئی اس کو اٹھا کے اس کو یہاں پہلا میں بھرکو چھوڑی انا کس کو خانا کیا تھا کوئی کوئی خانا نہیں کوئی بات کیا ہم لوگ آجا سادھی کرنا بام بیس ہم لوگ آجا سادھی کرنا بین کی مجھے اٹھائے گئے وہاں پہ گولی چلا دیتا ہے میرے ماں کو گولی لگ گئی مجھے اٹھا کے لگے آئے اٹھا کے لگے آئے مجھے بنتے تھے میں پولیس پولیس کی تھانے پہ تھی ہائرنگ چلانے کے بعد چاہشی ہماری گر چکی چاہشی گرنے کے بعد پولیس ترون بھاگ چکی پولیس اے بھی بولی تھی پولیس اے بھی بولی تھی کہ جلدی بھاگو پولیس کیا بھاگو مر چکی ترون تو بھاگے بھلا جھلا کے دس مئن پولیس گاؤں کے اندر روکی ہے بھائی تھی بھائی کو لے گئے 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 تھے پولیس والی اوردی میں تھے اوردی میں تھے اوردی میں لیڈیز بھی تھی جنس بھی تھی تو ناظرین یوگی راج میں پولیس کی گنڈا گردی بڑھتے جا رہی ہے جنہیں لاؤ اینڈ آرڈر مینٹین کرنا تھا آج وہ لاؤ اینڈ آرڈر کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کیا پولیس والوں کی نظروں میں انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن پولیس والوں نے عبد الرحمان کی ماں کو شہید کیا ہے کیا ان کے اوپر سخت کاروائی ہوگی سخت ایکشن لیا جائے گا یہ وقت ہی بتائے گا اکثر دیکھا گیا ہے کہ یوپی میں یوگی راج ہے اسی لئے پولیس والے کھلے عام گنڈا گردی کرتے پھر رہے ہیں مزید قبروں اور تفسیروں کیلئے دیکھتے رہیں ملی ڈیجسٹ شکریہ